اسلام علیکم ناظرین پتچیس ہزار جوزہ کی ڈلیوری ہو چکی ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس پتچیس ہزار جوزہ اب بھی ڈلیور ہوا ہے یہ ہچریسی آیا ہے اس گاڑی پر لوڑو کر یہ آیا ہے گاڑی کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس کنٹرول شیڈ میں اس جوزہ کو ابھی ہلا دیا جائے گا یہ دیکھئے ناظرین بہت بڑا کنٹرول شیڈ ہے اس میں ابھی ہر طرف چوزہ ہی چوزہ نظر آئے گا آپ کو چوزے کی آنلوڈنگ کے کاؤنٹنگ کے ویکسینیشن کے اور تمام جتنے بھی یہاں پر پروسیجر ہوں گے ان تمام کی ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل دکھائیں گے موسیقی 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 جی جناب آج پہلا دن چوزہ رسیوینگ شبیر چکس سے چوزہ لیا ہے جی آج شبیر چکس ملتان یہ تقریباً 42 گرام کا چوزہ ہے اکتالیس گرام 42 گرام راسپریٹ یہ آج ہی رہ چوزہ ہے اینڈے میں صرف پہلے دن کا چوزہ ہے یہ ایک ٹوکری کے اندر ایک سو دو چوزے ہیں اچھی سو دار چوزہ ہے اور دو پرسینٹ ایکسٹرہ ملتا ہے کوئی چوزہ مر جاتا ہے کوئی دیلا ہوتا ہے تو اس کے لئے دو پرسینٹ میں ایکسٹرہ ملتا ہے ایک سو چوزہ اس کے اندر ہوتا ہے اس ٹوکری کے اندر وہ دو پرسینٹ ایکسٹرہ کر کے دو چوزے رہدہ ایکسٹرہ ملتا ہے یعنی ٹوٹل اس ٹوکری کے اندر ایک سو دو چوزے ہیں یہ بلکل تازہ ہے چاہیے اس پر ہلکی سی اندر کی زردی ٹائپ جو ہوتی ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے یہ سارے چوزے آج ہی اندر میں سے نکلے ہوئے ہیں یہ ہمارے سپروائزر صاحب بیٹھے ہیں یہ گنتی کر رہے ہیں تعداد پوری ہونی چاہیے رینڈم لی ٹوکریوں میں سے کیونکہ پاکستان ہے یہاں ہر چیز اپنے تسلی خود کرنے ہوڑتی ہے آج یہ پورے ہیں کتنے کتنے نکل رہے ہیں ایک سو دو ایک سو دو بیسے جگہ تو ادر بھی پڑی ہے لیکن ان کو کٹھے رکھنے کی بھی ایک وجہ ہے فیلحال وہ آپ کو توڑی دیر میں بتاتے ہیں یہ ٹوکریوں ہیں یہ واپس جائیں گی پہچری میں چودز نہیں پہ نکال لیں گے اس میں سے یہ شبیر چکس ہے شبیر چکس ملتان میں وہاں سے چودا ہے وہاں اور فیڈ ہم اس کو کھلائیں گے انشاءاللہ سن کراپ کمپنی جی چودا ہے اس ٹائم اندر ٹیمپریچر ہے ٹرٹی ٹری ٹرٹی ٹیمپریچر پہ چودا رسید کی ہے حالت ہماری اپنی بھی خراب ہو رہی ہے گرمی کی وجہ سے ٹرٹی ٹری ٹیمپریچر پہ چودا رسید ہوتا ہے ٹرٹی ٹری ٹیمپریچر پہ چودا رسید ہوتا ہے تاکہ آواز پہ چودا رسید ہوتی رہے ٹرٹی ٹیمپریچر پہ چودا رہے ٹرٹی ٹیمپریچر پہ چودا رہے اس کے لئے سامنے دو پنکے جب ہو رہے ہیں دو پورشن بنائے ہیں نظر آ رہا ہوگا اگے ایک پورشن ہے پورشن ہے جہاں پہ توپریوں پڑی ہیں دو پورشن اس لئے بناتے ہیں دو پورشن ایک میں آدھا چودا ایک میں اور یہ والی سائیڈ پہ جائے گا ہے اس میں جیسے چودا بڑا ہوتا جائے گا تو اس کو ہم کھول کے آہستہ آہستہ وہ پنکھوں تک انڈ تک چرا جاتا ہے کیونکہ ابھی چودا چھوٹا ہے اس کی کیئر کرنے کے لئے جائے گا تھوڑی ہوتا زیادہ بہتر ہوتی ہے اس لئے اس کو ابھی چھوٹی پارٹیشن ڈو بنا کے ان میں نکال رہے ہیں بارہ ہزار پانٹ سے چودا ادھر آئے گا اس پارٹیشن میں اور بارہ ہزار پانٹ سی چودا اگلی پارٹیشن میں آئے گا جہاں پر وہ رکھ رہے ہیں ابھی اور پر لے گے چل گئیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ پارٹیشن لگی نہیں ہیں وہاں سے وہاں تک ہ야vir Warner Warneraltraل فیلت چودا گئی آئے اور گاڑیوں میں سے نکال نکالدکے ٹوٹنیاں لہ رہ رہے ہیں بارہ ہزار پانٹ سی چودا اس پارٹیشن میں آگیا ethers یہ گاڑیوں میں سے نگال نگال گئے ٹوکنیاں لہ رہے ہیں ان کو بھی ہم کلوز کلوز ٹوکریاں رکھ رہے ہیں ہم کی وجہ ویگچنیشن کروانے ہم غرصے ہیں اینڈی آئی بی کی سپریٰ ہوگی ان کے اوپر ٹوکریاں کے اندر پڑے پڑے ٹوکریاں نگال گائیں وہ دھروں کی بیماری بیماری کی مسئلیلتی ہے اور بیماریڈی بیمار رڑے کے سپریئے ٹ ہوگی سپریے کے دریئے ان کے اوپر سپریگن ان کے ناک کے دریئے ان کے آنکھوں کے دریئے ہماری پیڈ سائیڈ ہے یہاں پارٹیشن لگی ہوئی ہے چوزہ اس کے رائٹ سائیڈ بھی رہے گا پھلہاں لیفٹ سائیڈ پہ نہیں جائے گا لیکن چوزہ بڑا ہوگا تھا اس پارٹیشن کو ایسا ایسا ہم موگ کرتے جائیں گے اس کو مزید جگہ دیتے جائیں گے یہ اینڈ میں پیڈ سائیڈ تک چلا جائے گا سامنے پیڈ سائیڈ تک چلا جائے گا سامنے پیڈ سائیڈ لگے ہیں جن کے اوپر پانی چلتا ہے جس سے یہاں پہ تیمپریچر لو کیا جاتا ہے اور ہوا کا فلو جو اندر آتا ہے شاید کے اندر وہ انہی پیڈ کے ذریعے آتا ہے نیچے ہم نے ڈالا ہوا ہے مرادہ یہ پھاک ہوتی ہے چاولوں کا چھلکا بلکل خوشک اور اس کے اندر جتنی کم مٹی ہو اتنا اچھا رہتا ہے یہ چاولوں کا چھلکا ہے سارا اور یہ تقریباً تین سے چار انچ کی یہ دیکھیں تین سے چار انچ یہ میری پوری انگولیاں اس کے اندر ڈوبی ہوئیں تین سے چار انچ کا اس کی ہائٹ ہوتی ہے تقریباً تقریباً چودہ اندر آ گیا تھوڑا سی رہ گیا اس کے بعد آپ کو ویکسینیشن کا عمل بھی دکھائیں گے کہ کس طرح ویکسین کرتے ہیں چودے گی فیلحال ان کو ٹوکریوں سے اس لیے نہیں نکال رہے کیونکہ ان کی ویکسین کرنی ہے اگر ٹوکریوں سے نکال دیا تھا چودہ بھاگنے لگ جائے گا تو پھر اس کو کٹھا کرنا مشکل ہوگا فیلحال ٹوکریوں کے اندر ہے اسی کے اوپر سپریے کریں گے تو سب کی سب ویکسین آسانی سے ہو جائے گی اس لیے بھی ان کو ہم نے ٹوکریوں کے اندر ہی رکھا ہوا ہے کی بھٹی صاحب کیسا چودہ چودہ اکتالی سے دیالیس گرام دیکھنے بھی لگ رہا ہے چودہ ماشا اللہ ایکٹیو ہے چودہ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں نظر آ ماشا اللہ آواز سے بڑا چل رہا ہے اب ہم اس کو سکیل کے ذریعے اس کا ایوریجن بیٹ نی کالیں گے اس کے بعد پھر ایسے دیکھنے میں کتنا لگ رہا ہے دیکھنے میں ایک تالیس بیالیس گرام چودہ ہے ہاتھ میں پکڑنے سے بھی بتا چل رہا ہے اب اس کا اگلا مرلا کیا ہوگا اس کا اگلا مرلا یہ ہوگا کہ اس کو ہم سب سے پہلے اس کا سکیل کے ذریعے ایوریج فائنل ایوریج نی کالیں گے کہ یہ چودہ کس ایوریج کا ہم نے اس شیر میں پلیس کیا اس کے بعد نیکس جو مرلا ہوگا اسی کو اسی کے کریٹس میں ہم اس کی سپری ویکسینیشن کریں گے کون سی ویکسین کریں گے اس کو سب سے پہلی ہم ویکسین کریں گے آئی ٹی کا سپری کریں گے ٹھیک ہے جی جناب توکریہ اس ٹائم گنتی کر رہے ہیں کیونکہ برابر کرنے دونوں گارڈ ادھر والی پارٹیشن اور ادھر والی پارٹیشن دونوں کو برابر کریں گے تاکہ ایک تعداد کا چودہ دونوں پارٹیشن میں ہو اس نے گنتی کر رہے ہیں دیکھتے ہیں مجھے مجھے ملتا ہے ہماری ہماری ایک صاحب نکلا ہے سب سے مزیدار سین ہوگا جب ہم اس کو ٹوکنیوں سے نکال لیں گے پھر چودا بھاگنا شروع کرے گا سب سے مزیدار وہ سیند ہوتے ہیں دیکھنے والے جناب اس ٹایم اس چوزے کی عمر ہے تقریبا پان سے چھے گھنٹے یا حد آٹھ گھنٹے کا اس چوزے کی عمر ہے جیسے جیسے ٹائم گزار رہا ہے چودا اکتیب ہوتا جا رہا اور شور اس کا بڑھتا جا رہا ہے بھی بڑی ساہ تیمپریچر کیتنا ہے اس ٹایم اندر ہمارا ٹایمپریچر ہے 34 اور ہیومیڈیٹی اور ہیومیڈیٹی اس کی ٹی ٹو ہیومیڈیٹی ہے اس کا ہونی کتنی چاہیے ہونی ہماری یہ ٹھتی فائیت پلاس مگر سکتی سے نیچے ٹھتی فائیت پلاس اچھا اس کو بڑھانے کے لیے کچھ سپریے بغیرہ کروائیں گے بانیوزا ہم بڑھانے کے لیے کریں گے جب اس کو اور بھی سپری ہوگی تو آٹومیٹیکلی ہماری سکسی تک ہومیڈیٹیز کی چلی جائے گی اچھا اچھا اور اس میں سائزنگ وگرہ تو نہیں ہے چوزے میں بلکل بھی سائزنگ نہیں ہے توٹل دیکھنے میں تو ہمی فیلاج یہ پوزیشن لگی ہے کہ چوزہ اکتالیس سے بیالیت گرام ہے اب اس کو ہم اگریکٹ کلیر تب کریں گے کہ جب ہم سکیل کے ذریعے اس کی ایبریج نکالیں گے اور اس کو فیڈ کب دیں گے اس کو ہم فیڈ کم سے کم سے کم اس کو ایک گھنٹے سوہ گھنٹے کے بعد اس کو فیڈ دیں گے اس کو لیٹ کیوں دیتے ہیں فیڈ؟ جی؟ فیڈ اتنا لیٹ کیوں دیتے ہیں؟ اس کو فوراں آتے بھی تیر نہیں دیتے آتے بھی چوزہ مطلب کہ جس تیمپریچر میں ہم نے اس چوزے کو رکھایا ہے یہ پانی لے گا اور دوسری بار یہ ہے کہ یہ پانی لینے کے بعد اس کو ایک گھنٹے تک اس کو بھگائیں گے اس سے اس کی مومنٹ کروائیں گے تاکہ اس کی یوگ دن کے اس کی زردی حل ہو جائے اور زردی اس کی کم سے کم تین چار پانچ دن لیتی ہے کہ فوراں صحیح اس کی یوگ حل نہیں ہوتی کہ ایک دن میں ہم اس کی یوگ حل کرنے گے اس کی یوگ زردی کو حل کرنے کے لیے اس کو مسلسلہ میں مومنٹ کرنے پڑے گی اور یہ اندھیرہ اندھیرہ سا لگ رہا ہے یہ اندھیرہ اس لیے لگا ہے کہ لیبر نے ابھی اس کی لائٹنگ بلک بغیرہ پورے نہیں کیے تھے اب وہ چوزہ ہم نے رسیب کر لیا ہے وہ جو بیک سائیڈ سے جتنے بھی ایکسٹرا اور بلب اس کی جو بروڈی ایریا اس میں جتنے میکسیمم زیادہ سے زیادہ لائٹنگ ہو جی تاکہ چوزہ فیڈ پانی کو مکمل طور پر بھیو کر سکے دیکھ سکے کھا سکے ہاں وہ بلب لگا رہے ہیں اندھے لگے اس ایریا کو جہاں پر چوزہ رسیب کرتے ہیں بروڈنگ ایریا کہتے ہیں اور جیسے جیسے یہ اس کے دے تو آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے چوزہ کھولتا جائے گا ماشا اللہ اچھے اس میں آپ اس کو پانی کیا چیز دیں گے جو پرسٹ پانی اس کو دیں گے پرسٹ پانی تو ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے اب گرمی ہے گرمی میں اس کو سب سے پہلے ہم دیتے ہیں دو سو یا تین سو لیٹر پانی بھرنے دو سو یا تین سو لیٹر پانی بھر کے اس میں اواراس ایڈ کر دیں اواراس آم روٹین میں بھی ہم اپنے مطلب کہ ہیمن سائیڈ میں بھی ہم وہ یوز کرتے ہیں تو وہ اس کو تاکہ دے دیں کہ یہ تھوڑا سا جو گرمی کا سٹریس ہے اس کو برداشت کر سکے اس سے باہر آجائے ریلیکس ہو جائے چوزہ اس کے بعد مومنٹ کروانے کے بعد جتنی دیر ایک گھنٹہ لگے گا ان کو ان کے سٹارٹر جو چھوٹے چوزے کے برتن ہیں اس کی اججسمنٹ کرنے جتنی دیر میں وہ اججسمنٹ کریں گے اس میں پھلے گے IISTA ایک گھنٹہ گزر چکا ہوگی تو اس کو انٹی بھائٹک کو کرا کو فرسٹ سٹارٹنگknow ہے اس کو آج اب یہ اس طرح ہم نے چوزہ رسید کیا تو اس کے چوبیس گھنٹے بعد اس کو ہم انٹی بھائٹک سٹارٹ کریں گے اچہ اچھا یعنی یہ چوبیس گھنٹے بعد انٹی بھائٹک دے گی انٹی بائٹک اس کو استعمال کریں گے تاکہ اس کے اندر جتنے بھی انٹی بائٹیز یا اور اس کے ساتھ بیکٹریل ایشو یا اندر اس کو کلیر کرنے کے لیے ہم انٹی بائٹک دے گے اچھا اس کی چوزے کی لبارٹری ہو جیرہا بھی کرواتے ہیں؟ ہم اس کی لبارٹری کروانا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس چوزے میں ہمیں پتا چل سکے کہ اس چوزے کی ویل پاور سے مراد کہ اس میں امنیٹی لیول کتنا ہے اور اس کے اندر اسے کس کس چیز کی ضرورت ہے تاکہ بعض فارمر ہوتے ہیں یا بعض سپروائزر ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلطن ہمارا ایک چینل ایسا چلتا رہا ہے فارمنگ میں کہ وہ روٹین بنی رہی ہے کہ اس دریج میں اگر یہ چوزہ ہے کہ ہم نے یہ دوائی ڈال دینی ہے یہ ڈال دینی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا لیکن چوزے کو پتا نہیں ہوتا کہ چاہیے کیا اس کو چاہیے کیا وہ بھیڑ چال جیسی بات ہے کہ جو آیا چوزہ دے دیا انٹی پیٹا کے اب انڈروکولسٹین دے دی اب اس کو ویکسین کروا دی جبکہ سمٹا ہوتا ہے چوزے کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہمارے بعض فارمر بھائی ایسے ہیں کہ وہ سپروائزر کی کہنے پر جو جو چیز وہ پروائیڈ کرتے ہیں وہ بس دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں جبکہ ایسا چوزے کو ضرورت نہیں ہوتی اور چوزے کو ہمیشہ ایک بار یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ اس کے باڈی ویڈ کے حساب سے میڈیسن دی جائے یہ نہ کیا جائے بعض لوگا سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ سپروائزر کہتے ہیں کہ بسال کے طور پر تین سو لیٹر پانی ہم نے بھر ہے وہ تین سو لیٹر میں ایک ڈبا بیس شاہ سے چالیس شاہ سے کو اور ایس کے ڈال دے جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے ہم چوزہ دیکھ لیں اور اس کا باڈی ویڈ نکال لیں اس کے مطابق اس کو ہو سکتا ہے پانچ ساشے کی ضرورت ہے بجائے پانچ ساشے کے ہم اسے دے رہے ہیں پچیس ساشے ٹیک ہو گیا ہے جی ٹیک ہو گیا یہ جناب وزن کر لیا ہے یہ تقریباً اکتالیس گرام کا چوزہ نکلا ہے پورٹی ون گرام ایوریج بیٹ ہے ایسی جیتا یہ جناب ویکسین والا کیاری بھگڑ رہا ہوں یہ سپری والا کیا ہے اس سپری والا کیا ہے اس سپری ویکسین سپری کریں گے اسے مرمزو ڈیوڑی ٹیک ہمارا پکڑ رکھوڑ رہا ہے ٹکیک ہمارا پکڑ رہا ہے ٹکیک ہمارا پکڑ کھین یا رہا ہے ٹکیک ہماراں موسیقی ایسے ہیں ایسے ہیں موسیقی ایک بندہ نال ہوگے چروائے کم نے نال موسیقی 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 ویکسین ہماری مکمل ہوگی ہے اب ہم ان کو چوزوں کو رہا کرنے لگیں ان کی ٹوپڑیوں میں سے نکالنے لگیں تو یہ سکم دکھاتے ہیں آپ کی کیسا تو یہ سکم دکھاتے ہیں کہ ماشاءاللا چھوٹے 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 میں کیسا یہ آج کی فائنل سوڑ کے آلے پہلا دن ہمارا کمپلیٹ چوڑا رسیو ہو گیا یہ دیکھیں یہاں کٹھا ہوگا یہ دیکھیں یہاں کٹھا ہوگا یہ دیکھیں یہاں کٹھا ہوگا یہ پلیٹ لیں گے یہاں پہ اسٹا اسٹا کٹھ کریں گے یہ سارا چوڑا سارا چوڑا بھاگ کے اس پلیٹ کی ضرور یہ ہی گئے اب چونہ تاستان کٹھ 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے آج کی یہی ویڈیو فائنل کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہو گے تو آپ کو مزید کنٹرول شیڈ کے بارے میں انفرمیشن دیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ